اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل جی سٹوڈینٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کلاس ٹین میتھمیٹکس کے گیس پیپر ٹوٹوزن ٹونٹی فائف اور ایسے کویسٹرنز جو پریویس ٹین یئر سے بہت زیادہ ریپیٹ ہو رہے ہیں اور گیس پیپر سے بھی سلیکٹ کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ ہم ساست پیرنگ سکیم بھی ریسکس کریں گے پیرنگ سکیم کی میں الگ سے ویڈیو اپروٹ کر چکی ہوں جو آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ساست بتاتی بھی جاؤں گی کہ کس چپٹر سے کتنے شارٹ آرہے ہیں اور کتنے لانگ آرہے ہیں یہ ویڈیو جو ہے ٹاپرز کے لئے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سلیکٹیو کورس کرنے والے سٹوڈینٹس کے لئے بھی اور پاسنگ مارکس لینے والے سٹوڈینٹس کے لئے کیونکہ اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس چپٹرز کو پرپیر کرنے سے آپ کتنے مارکس ایزیلی ایکچیو کر سکتے ہیں تو سٹوڈینٹس ایسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ایگزیمز جو ہیں ساتھ پر ہیں اور آپ کا سیکنڈ پیپر جو ہے میت کا ہے تو آپ ابھی سے کیا کریں بک کھولیں اور اپنی پینسل پکڑیں اور نشان لگائیں اور اس کے علاوہ ٹائم ٹیبل بنائیں اور اس کے مطابق تیاری شروع کریں اور میرے پتا ہوئے قویسٹنز ہو ہیں اچھی طرح پرپیر کریں تو آپ انشاء اللہ 75 اوٹ آف 75 ایزیلی اٹین کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز چپٹر وائز ایمپورٹنٹ ڈیفنیشنز تھیورم کی پر ویڈیو اپلوٹ کرتی ہے جو آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور آج ہم ڈسکس کریں گے چپٹر وائز ایمپورٹنٹ قویسٹنز جی سٹورنٹس اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر نمبر ون سے اور اس کی پیرنگ سکیم کے مطابق اس میں آرہے ہیں تین شارٹ اور ایک لانگ اور ایکسرسائز ون پائنٹ ون سے ہمارے پاس قویسٹن نمبر ون میں سے 3, 4, 5 اور 6 موشن ایمپورٹنٹ ہے اور قویسٹن نمبر 2 میں سے یہ والے پارٹس موشن ایمپورٹنٹ ہے قویسٹن نمبر 3 سے 1, 5 اور 7 موشن ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد ایکسرسائز ون پائنٹ 2 سے قویسٹن نمبر ون کا فرسٹ پارٹ 3 پارٹ اور 8 پارٹ موشن ایمپورٹنٹ ہے اور قویسٹن نمبر 5 سے موشن ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد ایکسرسائز ون پائنٹ 3 ہے اس کا قویسٹن نمبر 1, 9, 10 اور 12 موشن ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد ایکسرسائز ون پائنٹ 4 ہے اس میں قویسٹن نمبر 1, 3, 8, 9 موشن ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد ہماری ریویو ایکسرسائز ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے ان کو بھی آپ پریپیر کرنا نہ بھولیے گا اس میں قویسٹن نمبر 1 اور 2 موسٹ امپورٹنٹ ہے جیسٹوڈنٹس اگر آپ چپٹر میں 1 کے یہ والے بتائی ہوئے قویسٹنز اچھی طرح پریپیر کر لیں گے تو آپ چپٹر نمبر 1 سے آنے والے قویسٹنز جو ہیں ایزیلی سالو کر سکیں گے تو ان کے بک پر نشان لگا لیں اور ان کی پریپیرشن سٹارٹ کر دیں اب نیکس چپٹر نمبر 2 ہے اس کے ہمارے پاس پیرنگ سکیم کے مطابق تین شارٹ آئیں گے اور ایک لانگ آئے گا اور اس میں ایکسرسائز 2.1 کا قویسٹن نمبر 1 کا سیکنڈ پارٹ، تھرڈ پارٹ اور فور پارٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ قویسٹن نمبر 3، 4، 10 اور اگزیمپل 2 جس کے پارٹ سے 4 اور 5 موسٹ امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کو اگزیمپلز بتا رہی ہوں وہ بھی اپنے بلکل بھی میس نہیں کرنی اس کے بعد ایکسرسائز 2.2 ہے اس کا قویسٹن نمبر 2 کا 1、2 اور 8 پارٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے اور قویسٹن نمبر 3 اور 4 اس کے باااد ایکسرسائز 2.3 ہے اس کے قویسٹن نمبر 1 کے یہ ورہے پارٹ قویسٹن نمبر 2、4 اور 5 موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ایکسرسائز 2.4 ہے اس کے قویسٹن نمبر 1 کا 1 اور 2.ön پارٹ اس کے بعد قسطن نمبر 3 کا بھی 2.ön پارٹ ڈیگزیم پل 1 اور 2 کا 1 اور 2 ہے اس کے بعد ایکس ایس ٹو پر پائنٹ 5 ہے اس کا قسطن نمبر 1 complicado ہے اس کے بعد ایکسroads ایس ٹو پر ٹو پائنٹ 6 اور اس کو قسطن نمبر 1 کا 1 اور 2 پارٹ قسطن نمبر 2 کا بھی 1 اور 2 پارٹ اور پیج 42 پر ایس ٹو پریگزیم پلھائی پر ایکس ایسر abre amber 5 ہے یہ موسٹ ہیڈ ہے یہ آپ نے بالکل بھی miss نہیں کرنی اس کے بعد next exercise ہے exercise 2.7 اس کے question number 7, 8, 9 most important ہے اس کے بعد exercise 2.8 ہے question number 1 اور 5 important ہے اس کے بعد review exercise number 2 ہے اس کے question number 2 کے یہ والے parts most important ہیں جب میں آپ کو examples اور review exercise questions بتا رہی ہوں وہ بھی آپ نے بالکل miss نہیں کرنے ان کو بھی ساتھ ساتھ اچھی طرح prepare کرنا ہے جیس students ان کے بھی بھوک پہ نشان لگا لے اور ان کی preparation بھی start کریں تو chapter number 2 سانے والے questions بھی آپ easily solve کر سکیں گے اس کے بعد next chapter number 3 ہے اس کے important questions میں آپ کو ساتھ discuss کروں گی تو اس میں pairing scheme کے مطابق اس میں بھی 3 شارٹ آ رہے ہیں اور ایک لانگ آ رہا ہے اور exercise 3.1 میں سے question number 1 کا second 4 اور 5 part most important ہے 4, 5, 7 اور 9 اور example 2 most important ہے اس کے بعد exercise 3.2 ہے اس میں question number 1 کا 1 second part third part most important ہے اس کے بعد question number 2 کا first or second part اور question number 5, 8, 10 most important ہے اس کے بعد exercise 3.3 ہے اس میں question number 1 کا 1 اور 4 part most important ہے اس کے بعد ایکسرائیس 3.4 ہے اس کے بعد Łukasz 3.4 ہے اس میں question number 1 اور 2 most important ہے اس کے بعد exercise 3.6 ہے اس میں question number 1 کا second part اور 6 part most important ہے اور قیسٹر نمبر 2 کا 1, 2 اور 3 part most important ہے اور اس کے لاؤھا جو ایکزمپل ون آرہی ہے ایکسرسائز 3.5 اور 3.6 کے درمیان ہوالی موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ریوی ایکسرسائز 3 ہے اس میں قیسٹن نمبر 2 کے یہ والے پارٹس موسٹ امپورٹنٹ ہیں ان کے بھی بک پہ نشان لگا لیں اور اچھی طرح پرپیر کر لیں تو آپ چپٹر نمبر 3 سے آنے والے قیسٹنز بھی ایزی لی کور کر لیں گے اس کے بعد نیکسٹ نمبر 4 ہے اس میں پیرنگ سکیم کے مطابق دو شارٹ آ رہے ہیں اور ایک لانگ ٹھیک ہے اور ایکسرسائز 4.1 میں سے قیسٹن نمبر 2348 موسٹ امپورٹنٹ ہے اور ایکزمپل نمبر 2 موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ایکسرسائز 4.2 ہے اس میں قیسٹن نمبر 1368 موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ایکسرسائز 4.3 ہے اس میں قیسٹن نمبر 128 موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ریوی ایکسرس 4 ہے اس میں قیسٹن نمبر 2 کمپلیٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ والے questions کے بھی نشان لگا لیں اور ان کی preparation بھی start کریں تو chapter number 4 سے آنے والے questions بھی آپ easily solve کر سکیں گے اس کے بعد next chapter number 5 ہے اس کے بعد next chapter number 5 ہے اس میں pairing scheme کے مطابق ہمارے پاس 4 short آئیں گے اور ایک لانگ آئے گا اور exercise 5.1 سے question number 1 کا 1 part 2 part اور 3 part most important ہے اور question number 3 کے والے parts اور اس کے بعد question number 6 most important ہے اس کے بعد exercise 5.2 ہے اس میں question number 1, 2 اور 4 کے والے part most important ہے اور exercise 5.3 کے question number 1 کے والے parts اور question number 4 کے 3 اور 4 parts most important ہے اس کے بعد exercise 5.4 ہے اس میں question number 1, 3 اور 3 کے والے parts 1, 2, 3 most important ہے اس کے بعد exercise 5.5 ہے اس میں question number 1, 2 اور 3 most important ہے اس کے بعد ریویو ایکسرائز 5 ہے اس میں کوسٹر نمبر 2 کا 2 پارٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس آپ ان کے بھی بک پر نشان لگا لیں اور ان کی پیویشن بھی سٹارٹ کریں تو چپٹر نمبر 5 سے آنے والے کوسٹنز بھی آپ ایزی لی کور کر لیں گے تو سٹوڈنٹس آج کس ویڈیو میں ہم نے چپٹر نمبر 1 سے لے کے چپٹر نمبر 5 تک کی امپورٹنٹ کوسٹنز ویڈ پیرنگ سکیم ڈسکس کیے ہیں تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں باقی چپٹرز بھی ڈسکس کریں گے تو آپ فلحال ان کے نشان لگائیں بک پر اور ان کی پیویشن سٹارٹ کریں اور پھر ہم باقی جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے مزید ایسے ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک کومنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اللہ حافظ